اسلام علیکم ویلکم ٹو سنبوز کچن آج ہم بنائیں گے کیمہ فرائی مسالہ سب سے پہلے میں نے پین کے اندر آدھا کپ آئل شامل کر لیا ہے اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں دو عدد پیاس کا ٹی وی شامل کر رہی ہوں پیاس میں رفلی کٹی ہوئے تھوڑی سی موٹی موٹی ہے ہماری پیاز فرائی ہوگی اس میں میں نے کیمہ شامل کر دیا آدھا کلو مٹن کیمہ ہے یہ اس کو گرم کر لیں گے دیکھیں کیمہ فرائی ہو گیا اب اس کے اندر میں لسل ندرک کا پیش شامل کر دوں گی ہری مرچوں کے ساتھ میں نے ایسے تھوڑا موٹا کوٹ ہے اس سے میں چھوڑا تیز آنٹ پر کر رہی ہوں اس لئے میں نے کیمہ بھی تیز آنٹ پر فرائی کی ہے بہت ساتھ بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ جل جائے اب یہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکا اس کے اندر میں گرم مسالہ اور جیرہ شامل کروں گی آپ چاہیں تو پورڈر فار میں بھی استعمال کر سکتی ہیں جیسے ہمارا گرم مسالہ ہے فرائی ہو جائے گا چیز سے کشبو دینے لگے گا اس میں باقی کی چیزیں بھی شامل کر لیں گے سب سے پہلے میں نے دھنیا پورڈر شامل کی ہے لال بیش پورڈر خلدی اور نمک شامل کی ہے سکچی سے مکس کر لیں گے دو ادر ٹماٹر جو میں نے چاپ کی ہیں میں نے وہ شامل کر دی سابت چار ہری مرچے میں نے شامل کی ہے اس میں سکچے سے مکس کر لیں گے بہت جلدی اس بھی تیار ہو جاتی گیسٹ آئے ہو تو فٹا فٹ سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اسے مکس کر کے اب میں کور کر دوں گی جب تک ہمارے ٹماٹر نرم نہیں ہو جاتے ہمارے ٹماٹر نرم ہو رہے ہیں اس کو اپنے چمچ سے بھی ایسے ہلا ہے اور ٹماٹر کو پش کرنا ہے کہ وہ کلکل نرم ہو جائے جو ٹماٹر نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو اس کی دیکھیں اب کیسے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پریس کرنا ہے اس کو ہمارا کیما آل موس تیار ہے دیکھیں اوائل بھی اوپر آگے میں اس میں کالی مرچ پودری شامل کروں گی اس کو سوڑی در کے لیے دم دے دوں گی اس کو نکال لیا اب اس کو ہم سجا دیں گے لمبائی میں کٹی بھی ہری مرچ لمبائی میں کٹا ہوا ادھرک اور دھنیا یہ دیکھیں اس کو میں نے گانش کر دیں اس کو دیکھیں میں نے مینشن بھی کر دیا ہے اس کو ضبور کرائی کیجئے بہت جھڑ پٹ اور مزیدار بڑھنے والی رسپی ہے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی